اسلام علیکم بزار میں بکنے والی عورت کو بھی پتا ہوتا ہے کہ وہ بک رہی ہے لیکن مجھے ہی تو سمجھ میں ہی نہیں آئی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے تو مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ کس ٹائپ کی سٹوری ہے اور اس میں کون سی دارک ہیڈن ریالٹیز دکھائی جائیں گی ہمارے سوسائٹی کی اور زنجبیل آسم بھی ہمیشہ کوئی نہ کوئی سوشل ایشیو کی سٹوری لے کر آتی ہیں جیسے کہ چیخ ڈراما بھی انہوں نے اسی ٹائپ کا بنایا تھا بلا جس میں بہو ہوتی ہے اور وہ بہت برا سلوک کرتی ہے سب کے ساتھ اور پیار کی صدقے میں بھی انہوں نے ایسے ہی کچھ دکھایا اور ساتھ پردوں میں ان کا ڈراما تھا بہت اچھا تھا بہت ہٹ ہوا تھا اور ایک نظر میری طرف یہ بھی ڈراما بہت اچھا تھا اگر ان کے ڈراما پر بات کرنا سٹارٹ کی تو یہ تو پوری ویڈیو انہی کے ڈراما پر بن جائے گی تو اپنے پوائنٹ پر رہتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں فراڈ کو جی تو جناب ہم نے ڈراما دیکھے ہیں چائلڈ ابیوس چائلڈ ریپ پر بھی دیکھے ہیں ہومن ٹرافیکنگ پر بھی دیکھے ہیں لیکن یہ جو ڈراما ہے نا اس کی ایک الگ ہی سٹوری ہے اور یہ ایک ہیڈن ریالٹی رکھتا ہے سوسائیٹی کی جو آج کل ہماری سوسائیٹی میں ہو رہا ہے بلکہ آج کل نہیں بلکہ یہ پہلے سے ہی ہوتا آ رہا ہے ایون کہ ہماری اپنی ایک بہت کلوز فیملی ممبر کے ساتھ یہ ہوا لیکن لوگ اس کو دبا جاتے ہیں کہ ہماری عزت نہ خراب ہو جائے شادی کے بعد اگر کچھ اس طرح کا سین ہو جائے تو بچی کی شادی خراب ہو سکتی ہے شادی تو خراب ہوئی لوگ بدنامی سے بھی ڈرڈتے ہیں کہ دیکھو ان کی بچی کے ساتھ شادی کے بعد یہ کیسا سلوک ہوا اور ان کے ساتھ کیسا فراڈ ہو گیا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر اس ڈرامے کا سچ کیا ہے اور میں آپ کو بتاؤں گی اس ڈرامے کی کمپلیٹ سٹوری سٹارٹ سے لے کر اند تک جو میں نے پریڈکٹ کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس ڈرامے میں ایک میڈل کلاس فیملی دیکھائی گئی ہے باپ جو ہے وہ سکول ٹیچر ہے اور اس کی دو بیٹیاں ہیں نہ امیر ہیں اور نہ ہی اتنے غریب ہیں باپ کی ایک بہن ہے جو کہ بیوہ ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے اور باپ ان لوگوں کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا دیکھایا گیا ہے جو بھی گھر کا سامان لیتا ہے وہ دو دو چیزیں لیتا ہے کہ ایک شوپر جو ہے وہ اس کی بہن کے گھر جائے گا اور ایک شوپر ان کے گھر پر آئے گا آج کل میں دیکھ رہی ہوں ایسے کہ ڈراماز میں زیادہ تر سکول ٹیچرز اور یونیورسٹی کالیج کے ٹیچرز کے بارے میں جو ہے نا وہ زیادہ دکھایا جا رہا ہے جس طرح میں نے جو ریویو کیا تھا کیسی تیری خودگرزی کے بارے میں تو اس میں بھی یونیورسٹی کے ٹیچر تھے دو بیٹیاں ہی ہیں اور ان کی بیٹی کے پیچھے ایک ہنڈا پڑ گیا ہے چیخ ڈرامے میں بھی یونیورسٹی کے پروفیسر تھے جس پہ ریپ کا الزام لگا دیا گیا تھا اور پھر ایڈ دی اینڈ انہوں نے سوسائٹ کر لی تھی اور اس میں بھی یہ سکول ٹیچر ہیں پھر یہ جو ہیں وہ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دھون لیا اور ان کا کوئی غلط انٹینشن نہیں ہے یہ لالچی لوگ نہیں ہیں یہ جس بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی کسی غریب فیملی میں نہ جائے بلکہ بہت زیادہ امیر لوگ ہوں تاکہ اس کو کبھی بھی غربت کا سامنا نہ کرنا پڑے اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑے اور گھوٹ گھوٹ کے زندگی نہیں گزارنی پڑے بلکہ وہ راج کرے اور وہ یہی دعائیں بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں لالچی نہیں ہوں بلکہ میں جس یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹیوں کے شادی وہ بہت اچھے خاندانوں میں ہو شریف لوگ ہوں اور امیر بھی ہوں پھر ان کے ایک کوئی لیگ وہ ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ آن لائن اپنی بیٹی کا رشتہ دالیں کسی سائٹ پر جس نہ کہ آج کل فیس بک وغیرہ پر ہو رہا ہوتا ہے پیجز بنے ہوئے ہیں وہاں پر آپ رشتے وغیرہ دھون سکتے ہیں اسی طرح یہ بھی کسی سائٹ پر جا کے اپنی بیٹی کا رشتہ دال دیتا ہے اور اپنی ریکوائرمنٹس بھی بتا دیتا ہے ساتھ ہی ساتھ بیٹی جو ہے مایا وہ اپنے کزن کو پسند کہتی ہے جو اس کی فپو کا بیٹا ہے اور فپو کا بیٹا بھی اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور دونوں چاہتے ہیں کہ ہماری آپس میں شادی ہو جائے لیکن مایا کو بتا ہوتا ہے کہ اس کے باپ کی کیا انٹینشنز ہیں کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی غریب فیملی میں جائے اور فپو تو ہیں غریب کیونکہ وہ بیوہ ہو گئی تھی اور ان کے بیٹے کے پاس ابھی کوئی جوب بھی نہیں ہے تو مایا اس کو کوئی استہاں امید نہیں دلاری اور نہ ہی اس سے کوئی پیار کے محبت کے اظہار کری ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ باپ تو مانیں گا نہیں تو اس نے اپنے شادی کی دور ہے وہ اپنے باپ کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے کہ جہاں وہ چاہیں گے وہ وہاں پر شادی کر لے گی فپو کے بیٹے کو جوب مل جاتی ہے اور وہ رشتہ لے کے آتا ہے جب ان کے گھر پہ تو اس کا باپ انکار کر دیتا ہے اور مازد خواہ انداز میں کرتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ نہیں رخصت کر سکتا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی کے آگے بھی ہاتھ پھیلائے فیوچر یا پھر وہ گھٹ گھٹ کے زندگی گزارے یا پھر اس کو پیسے کی کوئی بھی تنگی ہو یا اس کو اپنی خواہ شاد کو مارنا پڑے تو فپو کا بیٹا بہت ناراض ہوتا ہے بہت روتا ہے اور اس کے بہت زیادہ دکھی سینز دکھائے گیا ہے اس ڈراما میں پھر دوسری طرف ایک فیملی دکھائے گیا ہے جو کہ بہت امیر ہے اور وہ بھی اپنے بیٹے کے لیے ویب سائٹ پہ رشتہ تلاش کری ہوتے ہیں تو ان کو یہ لوگ نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو ان سے رشتہ آرتا کرتے ہیں اور پھر ان کے گھر آتے ہیں اور اسی دن لڑکی کو انگوٹی پیناک کے چلے جاتے ہیں اور لڑکی کی شادی کر دی جاتی ہے شادی والے دن اس کا فپو کا بیٹا اس سے ملنے کیلئے آتا ہے اس کو گجرے دیتا ہے لیکن وہ اس سے کوئی بات نہیں کرتی کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار اس میں نہ میرا کوئی قصور ہے نہ میرے بابا کا کوئی قصور ہے کہ اس کو انکار کیا گیا کیونکہ اس کو سٹارٹس ہی پتا ہوتا ہے کہ بابا کیا جاتے ہیں کہ امیر امیر ترین لوگوں میں جو ہے اس کی شادی ہو احسن خان جس کا نام تبریز ہے اس کی مایہ سے شادی ہو چکی ہے اور شادی کی پہلی رات کوئی ان کے گھر میں پولیس آتی ہے اور مایہ تھوڑی سی ڈر جاتی ہے کہ پتہ نہیں پولیس کیوں آگئی ہے لیکن تبریز اس کو کہتا ہے کہ وہ کسی اور کے گھر جاری تھی تو غلطی سے ہمارے گھر میں آگئی خیر ابھی تک تھرڈ اپیسوڈ میں یہی کچھ ہوا ہے آگے میں بتاتی ہوں کہ اس میں احسن میں فراڈ ہو گا گیا میں آپ کو بتانے والی ہوں ہماری سوسائٹی کا ہیڈن ٹرث جو اس ڈرامے میں پورٹریک کیا گیا ہے اصلاح فراڈ یہ ہے کہ کچھ فیملیز جو ہوتی ہیں وہ انٹرنیٹ پہ اپنے آپ کو بہت زیادہ امیر شو کروا کے میڈل کلاس فیملی کی جو ہے لڑکیوں کو ٹرائب کرتے ہیں اور ان سے شادی کرتے ہیں اب سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ وہ میڈل کلاس فیملی کو ہی کیوں چوز کرتے ہیں وہ اپنے کلاس کو کیوں نہیں چوز کرتے ہیں ان سے تو زیادہ پیسہ ہتھے آ جا سکتا ہے تو وہ میڈل کلاس کو ہی کیوں چوز کرتے ہیں اس لیے تاکہ ان کے پیسے بھی ان سے لیے جائیں اور بچی کی عزت بھی لی جائے اور وہ ان ریٹن زیادہ ہنگامہ بھی نہیں کرتے یہ نہیں کرتے کہ پولیس میں جائیں یا کوٹ میں جائیں ان کو اس طرح کچھ نہیں ہوتا یہ بھی ہوتا ہے کہ شادی کے بعد لڑکیوں سے برے کام کرواتے ہیں ان کو بیچتے ہیں اسے مردوں کے پاس ان کو لے کے جاتے ہوتے ہیں اور اس طرح سے پیسہ کماتے ہیں تو یہ میری پریڈکشن ہے کہ مایہ کو یہ لوگ بہت تنگ کریں گے اس سے پیسے بھی لیں گے اور اس کی عزت بھی لوٹیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اس سے پروسٹیٹوشن والے کام بھی کروائیں اور ایڈ دی اینڈ یہ لڑکا اس کو کہیں پر کسی کو بیچ کر چلا جائے گا اس کو چھوڑ کر اور یہی فراڈ اس ڈرامے میں ہونے والا ہے لیکن سبق امر اس ڈرامے میں چھپ نہیں بیٹھے گی وہ ان لوگوں سے انتقام ضرور لے گی اس لڑکے کے بعد اس کی شادی میں کال زورفہ کارج جو کریکٹر پلے کر رہا ہے شان کا اس کے ساتھ اس کی شادی ہوگی اور اس کا کریکٹر سٹارٹ سے یہ انہوں نے دکھایا ہے کہ اس کی ایک بیٹی ہے اور بیوی ہے بیوی اس کو چھوڑ کے چلی گیا ہے کیونکہ اس کی سوتیلی ماں اور سوتیلی بہن اس کو تنگ کرتے تھے اور وہ بہت تنگ آئی بھی تھی اپنے شہر کی سوتیلی ماں اور بہن سے تو اس وجہ سے اس کی بیوی اپنی بیٹی کو لے کر وہاں سے چلی گئی اب سوتیلی ماں اور سوتیلی بہن گھر پہ راج کرتے ہیں اور شان کو پاگل بناتے ہیں تو لیٹس سی کہ اس ڈرامے میں اصل میں ہوگا کیا فراڈ ہوگا کس طرح سے ماں اس سب کو لے کر چلے گی اور کس طرح سے ہینڈل کرے گی لیٹس سی اگر آپ کو یہ ریوی پسند آیا تو اس کو تھمز اپ ضرور دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اس کے ساتھ ساتھ میں نے ریوی کیا ہے کیسی تیری خود غرزی کے بارے میں اس ڈرامے کی آپ کو کمپلیٹ سٹوری بتائی ہے کہ کیسی ہے تیری خود غرزی میں کیسے کیسے تماشیں ہوں گے اور میرے چینل پہ آپ کو ملے گئی ڈراما بجزاد میں کیے جانے والی پانچ بڑی غلطیاں اور اس کی بھی میں نے کمپلیٹ سٹوری بتائی ہے ساتھ ہی ساتھ میں نے ہم کہاں کہ سچے تھے اس کا بھی ریوی کیا فل ڈراما ریوی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ اس کے علاوے پہ بھی میں نے ریویوز کیا ہیں پلیلیسٹ آپ کو مل جائے گی میں لے کے آتے رہوں گی انٹرسٹنگ ریویوز پویٹریز اور مزیدہ سٹوریز دیکھتے رہیے سٹوری ورلڈ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ